میں ڈاکٹر رضا مہرانوی جو بارہ بنکی میں تقریباً پینتیس برس سے رہ رہا ہوں اور ان سے منسلک رہا ہوں ان کے والد صاحب سے بھی میرے تعلقات بہت اچھے تھے وہ بھی وکیل تھے بہت مومن تھے یہ یہاں ردولی کے پاس میں یہ رہنے والے تھے وہاں کے اور یہی پر ان کا مکان تھا اور ان کے بیٹے آتھر صاحب کے بیٹے جناب عصد عباس صاحب جنگوں کے محتاج تعریف نہیں ہے پورا لکھنوں یا پورے یوپی ان کو جانتا ہے آتھر صاحب نہائی شریف میں کتنی تعریف کروں اس انسان کی کہ اس نے زندگی میں جس طرح سے ہمارے دین نے بتایا ہے کہ کس طرح سے عمل کرنا چاہیے اس آدمی نے اسی راستے پر چل کے اپنی پوری زندگی کی اُسار دی اس کربلا سے بھی ان کو بہت لگاؤ تھا ہر اتوار کو اس کربلا میں زیارت کرنے کے لیے بھی آتی تھے اور جو سب آپ اس کے اندر سب کام دیکھ رہے ہیں یہ سارا کام انہی کے پیچھے سے ہوا ہے اور جترے بھی کربلا میں پروگرام ہوتے ہیں ان سارے پروگرام میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہے اور انہوں نے بہترین اپنی زندگی جس طرح سے ایک دیندار کو گزارنا چاہیے تھی انہوں نے اپنی زندگی یہاں پر گزاری ہے اور ہم تمام اہلے بارے بکیوں کے ہمیشہ ہمیشہ مشکور رہیں گے ہمیں آج نزامت کی مجلس کی آج آپ کے بیشوں نہیں سے ہاں بہت یاد آئی ان کے اعتراض بھائی کہ وہ ہمیشہ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور گریہ کیا کرتے تھے ہمیشہ وہ عجیب شخصیت کے مالک تھے وہ عجیب میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جن کو دکھاوا ہے کہ کوئی چیز ان کے اندر تھی ہی نہیں کہ کسی چیز کو پوسٹ کر رہے ہوں کسی چیز کو ظاہر کر رہے ہوں مگر کبھی بھی نہیں بند متی سے دینے والا انسان اور مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ باپ کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹے کو دیکھو انہوں نے ایک عربی میں مثال بھی بتائی تو یقیناً بلکل باپ کی شبیح ہے صدرباز اس قدر اب میں تو یہ جانتا ہوں کہ پورا بارہ بنکی میں لکنوں کے بارے مہتر نہیں بتا سکتا پورا بارہ بنکی کوئی بھی آدمی بغیر فیس لیے ان کی خدمت کرتے ہیں اور یہاں تو چھوٹے چھوٹے سردی زکام بخار کے لیے بھی بھاگ جاتے ہیں حسد ابباس صاحب کے پاس یہاں چوڑ کر کے تو یہ ہے میں بھی پیش سے ڈاکٹر ہوں اور میری کلینک ہے شہر بارہ بنکی میں اور میرے اوپر بھی ان کے بے پناہ حسانت ہیں آتھر بھائی کے بھی اور حسد ابباس کے بھی میں ممنون ہمیشہ رہو جاؤں گا اس کے ساتھ اپنے گفتگوں کو ختم کرتا ہوں